کیا سرکار لوگ ڈاؤن کو آگے بڑھا رہی ہے؟ کیا گرم پانی پینے سے کرونا وائرس سے بچاؤں میں مدد مل سکتی ہے؟ اگر ان سبھی سوالوں کا جواب ہاں ہے تو بہت سے لوگوں کی طرح آپ بھی بے وکوف بن چکے ہیں ایسے دامو یا نیوز کی چرچہ آپ نے حال ہی میں اپنے گھر یا آس پاس میں سنی ہوگی یہ دعوے کتنے سچ ہیں یا جھوٹ آج ہمیں اس پر بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی طرح ایسی افواہیں بھی بہت تیزی سے فیل رہی ہیں علاج کے دعوے سے لے کر جھوٹ ہی خبروں تک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہم تک بینہ جانچ کے پہنچ رہی ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر افواہ فیل آئی جا رہی تھی کہ سرکار لوگ ڈاؤن کو چودہ آئیب اپرل سے بھی آگے بڑھانے پلی ہے کئی یوزرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن تیرہ مئی تک آگے بڑھایا جا رہا ہے اگر آپ نے ایسا کہیں سنا ہے یا آپ کو کوئی میسیج آیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے ابھی تک لوگ ڈاؤن کو چودہ اپرل سے آگے بڑھانے کی سرکار کی کوئی یوچنا نہیں ہے سرکار کی طرف سے اس پر ایک ٹویٹ آیا جس میں لوگ ڈاؤن کو لے کر سب دعووں کو جھوٹ بتایا گیا ہے سوشل میڈیا پر ایک اور نیوز بہت تیزی سے فیل رہی ہے 9 گھنٹے تک جیوت رہتا ہے یہ سب دعویں چھوٹ ہیں امریکی سائنٹس کی طرف سے ایک ریسرچ جو کی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں پبلش ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس ہوا میں کم سے کم 3 گھنٹے تک رہتا ہے لکڑ کی ستایا پر 24 گھنٹے تک اور پلاسٹک اور سٹیل پر 2 سے 3 دن تک واتس ایپ پر پرسارت ایک اور سندیش میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی ویڈیانکوں نے کرونا وائرس کے لیے ایک ٹیکہ وکسٹ کیا ہے اس میسیج میں کہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے گھوشنا کی ہے کہ روش میڈیکل کمپنی سندی کو ایک ٹیکہ لانچ کرنے والی ہے سب سے پہلے کرونا وائرس کے لیے ابھی تک کوئی ٹیکہ وکسٹ نہیں کیا گیا لیکن ابھی بھی اس پر کام جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سچ نہیں ہے جس ایمیج کو ٹیکہ یا ویکسن بتایا جارہا ہے وہ اصل میں ٹیسٹ کٹ ہے جو روش میڈیکل کمپنی دوارہ تیار کی گئی ہے نہ کی ویکسن حال ہی میں گرم پانی پینے سے کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے کیا میسیج بھی تیزی سے وائرل ہوا ہے میڈیکل جگر میں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ گرم پانی سے وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے دراصل ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گرم پانی گلے میں کھراش کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے پر یہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نون ویچ کھانے سے وائرس ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ بھی سچ نہیں ہے نہ ہی سائنٹسٹ اور نہ ہی ڈبلیو ایچوں نے ابھی کوئی دعویٰ کیا ہے کہ نون ویچ کھانے سے کرونا وائرس ہو سکتا ہے بینا خود چانچ کیے ان میسیجز پر بھروسہ نہ کیجئے سوشل میڈیا پر لوگوں کو دہشت میں ڈالنے والے میسیج بھی تیلی سے وائرل ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کتنے سچ ہیں اور کتنے جھوٹ یہ ہم کبھی چیک نہیں کرتے ایسے ہی اگر آپ نے سنا ہے کہ سرکار ایک ہفتے کے لیے انٹرنیٹ بند کر رہی ہے تو آپ کیوں بتا دیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے ایسا میسیج ایڈٹنگ سوفٹوئر کی مدد سے تیار کیا گیا ہے دلی کی نلزام الدین مرکز میں ہوئی گھٹنا کے بعد دیش میں ہندو مسلم تناو پڑھانے کیلئے بھی کئی فیک میسیجز وائرل کیے جا رہی ہیں جن میں پرانی ویڈیوز کو چھیڑ چھاڑ کر کے غلط طریقے سے آج کے سمیں کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے آپ ایسے خبروں سے بچیے کوئی بھی وائرل کی بات مان لینے سے پہلے اسے کروس چک کیجئے اور جب تک آپ خبر کی پشتی نہیں کر پاتے تب تک ایسے خبروں کو آگے فورورٹ کرنے سے گریز کریں اس سمیں ہم سب کو ایک جو ٹھوکر اس مہاماری سے لڑنا ہے نہ کی دھرم کے نام پر آپس میں لڑنا ہے ایسے فیک میسیجز خطرناک ہوتے ہیں اور لوگوں میں ڈر اور دہشت کا محول پیدا کرتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کا پریاس کرتے ہیں بیسے ہی ان میسیجز سے بھی سرکشت رہنے کے لیے خود ریسرچ کریں خود بھی جاکروک ہوئے اور دوسروں کو بھی کیجئے بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈی تیو